موسیقی آٹھ بزاروں کے بیچ میں یہ گھنٹہ گھر یہاں کی پہچان ہے اس ڈیزائن میں لائلپور کا رقبہ ایک سوائے دا سکڑ تھا لیکن بڑھتی عبادی کے ساتھ اس شہر کا رقبہ دن بعد دن بڑھتا گیا سو سال پہلے یہ ایک گھنہ جنگل تھا اور یہاں پہ مال موشی پالنے والی افراد رہتے تھے لائلپور شہر کی تعمیر سے پہلے یہاں پہ بکہ ماری نامی ایک رہائشی علاقہ تھا گھنٹہ گھر کا افتتاح چودہ نومبر انیس سو تین کو سر چارلس مونتے گھمر روز نے کیا تھا سن اٹھارہ سو چھاسی میں گورنر مسٹر جیمز لائلین لاہور سے جھنگ جاتے ہوئے یہاں پہ پکہ ماری نامی ایک گاؤں میں پڑا اڈالا تھا پھر اس نے گھوڑے کے اوپر اس علاقے کو وزٹ کیا یہاں کے کونوں کا پانی چیک کیا یہ علاقہ کافی سرسبز تھا پھر یہاں پہ اس شہر کی تعمیر کا سوچا گیا اس شہر کو ڈیزائن تو ایک گورنے کیا تھا لیکن اس کو ترتیب سرگنگا رام نے دی تھی تاریخی حوالے سے اگر اس شہر کی شخصیات کی بات کی جائے تو شائروں میں بہت سارے ایسے بڑے نام ہیں جو سندرداز آسی پنجابی کے شائر تھے ناندلال پوری تھے اس کے علاوہ سہرلو دیانوی تھے فیض تھے رفت حاشمی، سید الفت سائم چشتی سمر فردوسی، جمال اللہ دین، جان جوزف بہت سارے ایسے بے شمار ظہور، عالم شہید یہ سب نام جو ہیں یہ فیصل آباد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پھر اس کے علاوہ نصرت صدیقی تھی نصرت فتح علی خان صاحب، حسن نصار صاحب امیتہ بچن کی والدہ کا بھی اسی علاقے سے تعلق تھا اس کے علاوہ بے شمار ایسے نام ہیں جو فیصل آباد لائل پور کے ساتھ جڑے ہیں اٹھارہ سو ستانوے میں موہن لال بحاری لال نے ملکہ وکٹوری کی گولڈن جوبلی کے موقع پر اس کیسری گیٹ کو تعمیر کروایا تھا جنگ بزار سے گزرا تو میری نظر ان حقوں پر پڑی سوچنے لگا کہ یہاں پہ کبھی بہت بڑے بڑے نواب آتے ہوں گے شہر کے رئیس یہاں پہ آتے ہوں گے اور یہاں سے حقے خریدتے ہوں گے جنگ بزار سے بابا لسوری شاہ دربار کی طرف نکلا تو یہاں پہ بہت ساری پرانی دکانیں مجود تھی یہاں پہ نصرت فتح علی خان صاحب کا گھر بھی تھا اس کے علاوہ میں یہاں پہ ایک انٹیک شاپ پہ گیا یہاں پہ بہت پرانے برطن اور کچھ ہینڈ میڈ چیزیں پڑی ہوئی تھی وہ کیا چیزیں تھی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یہاں پہ بہت ساری انٹیک کلیکشن کی چیزیں مجودی بیسے کہ آدمییں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہنے والے کڑے ہیں جنٹس لیڈیز بھی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ دو پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکوریشن بیس ہیں کافی سارے اور بھی بہت کچھ ہے یہاں پہ ان چیزوں کو دیکھ کر میں تو پرانے زمانے میں چلا گیا کیا شہنشاہی دور تھا وہ اور ہاتھ سے بنا ہوا یہ گلدان جس میں کبھی پھول مہکتے ہوں گے یہ چیزیں مجھے تو بہت پسند ہیں اور شاید میرے دیکھنے والوں کو بھی ان اور یہ ایسٹری اور مجھے امید ہے کہ میرے دیکھنے والوں کو بھی ان چیزوں سے بڑی محبت ہوگی لیکن یہ اندرون کی جو گلی تھی یہ بہت ہی خوبصورت گلی تھی اور یہ نسرت فتح علی خان صاحب کے گھر کی پیچھے والی گلی ہے ابھی بھی یہاں پہ بہت پرانے قدیم گھر موجود ہے اندرون کی گلیاں بلکل لاہور کی گلیوں کی طرح ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اب ویسی رونک نہیں کیونکہ یہاں کے جو گھر ہیں ان کو اب گرائے پہ دے کے ان کو دم بنا دیا گیا ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کبھی یہاں پہ چہل پہل تھی یہاں پہ رونکے لگتی ہوں گے ان آٹھ بزاروں میں ہر طرح کی چیزیں میں نے دیکھی چھوٹے موٹے ہوتل دیکھے دکانیں دیکھی یہاں پہ لوگ دور دراز سے شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں میرے سامنے مولوی سردار کی جھنگ بزار کی مشہور مسجد ہے جہاں پہ نماز جمعہ کے وقت بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور لوگ دور دراز سے یہاں پہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ سامنے جو آپ ییلو کلر کی دیوار دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کبھی نصد فتحی خان صاحب کا گھر ہوتا تھا یہ دارگاہ ہے حضرت بابا لسوڑی شاہ کی بچپن میں یہاں میں اپنی گرانٹ مادر اور اپنی گرانٹ فادر کے ساتھ آیا کرتا تھا ان آٹھ بزاروں کی رونک آج بھی ویسی کی ویسی ہے بس لوگوں کی تدات میں زیادہ اضافہ ہو گیا ہے چیزوں کی تدات میں زیادہ اضافہ ہو گیا ہے یہاں پہ دنیا کا ہر ایک پھل فروٹ سبزیاں کپڑے جوتے سب کچھ ان آٹھ بزاروں میں موجود ہے دور دراز سے لوگ ان بزاروں میں شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ مجھے ایک بات بہت اچھی لگیر اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا ابھی بھی بہت سارے ایسے دکاندار ہیں جو قرآن نام سے دکانے رکھنا پسند کرتے ہیں جیسے لائل پوری لائل پوری یا لال پور کے نام سے ابھی بھی وہ دکانیں موجود ہیں دور دراز سے لوگ یہاں پہ خالص آئل لینے کے لیے آتے ہیں بدام کا تیل زیتون کا تیل سرسوں کا تیل کبھی سرسوں کے تیل میں کھانا پکا کرتا تھا اس کی خوشبو سے گرد و نواغ کے گھروں میں پتا چلتا تھا کہ کسی کے گھر میں آج سرسوں کے تیل کی ہانڈی بن رہی ہے یا پراتھے بن رہی ہیں لیکن یہاں پہ یہ جو دکان ہے کافی پرانا میں بھی یہاں پہ آتا جاتا ہوں لیکن مجھے ان کی سب سے جو اچھی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے انہوں میں مشینیں لگائی ہوئی ہیں اور آپ کو جس چیز کا بھی آئل چاہیے وہ آپ کے سامنے مشین میں ڈالتے ہیں اور وہ آئل آپ کے سامنے نکلتا ہے یہ بہت کم لوگ ہیں جو ایسے اصل کام کرتے ہوں اسلام علیکم ویورز دیسی شان علی رحمان دوستوں آج میں آپ کے ساتھ ہسٹری کے ریلیٹیڈ اندرون فیصلہ باد میرانا محمد اسلم جو کہ اریجنل آئل کا کام کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو ہر قسم کا اریجنل آئل ملے گا تو میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام سر کیا حال ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا کافی دھوم مچی ہوئی ہے آپ کے آئل کی ریگلر میں بھی آپ کا کسٹمر ہوں کافی عرصے سے مجھے بتائیں کہ یہ آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں یہ تقریبا انیس سو سن تالیس ہے جب پاکستان اینڈیا سے ہم جدا ہوئے تھا اس وقت دادا جی نے کیا تھا اس کے بعد والے صاحب نے کیا اس کے بعد ہم نے یہ فیلڈ کو سنبھال لیا اور جو بھی آئلیند تمام جو ہے خود نکالتے ہیں خود پیہ کرتے ہیں خود بیٹی ہیں جو ہماری چیز اچھی نہ لگے جتنی استعمال ہو گئی ہماری اور آپ کے وہ بوتل کے پیسے پورے واپس ہوں گے ہلفن خالص چیز ملتی ہے یہاں سے اور اس دکان کا نام بھی ہلفن خالص ہے یہاں پر بادام روگن کلونجی کا تیل تھیلوں کا خشکاش کا سرسوں کا کوکنگ آئل ہے ایک لمبر جو ہم کوکنگ کے لئے استعمال کر رہے ہیں سرسوں کا کچھی کا نہیں کولو کا ایک لمبر سرسوں کا تیل بھی ہمارے پاس موجود ہے تمام تیل جو چینہ کے ہیں وہ بھی موجود ہیں منٹ کمری بزار سے گزرا تو یہاں پہ مختلف درختوں کے میں سوا کے مجھے نظر آئی بہت سارے مشروبات اور کھانے پینے کے چیزیں مجھے یہاں پہ نظر آئی جو کہ اندرون فیصلہ باد کی شان و شوقت ہے آٹھوں بزاروں سے جب بھی آپ دیکھیں گے اندر کی طرف تو آپ کو گھنٹا گھر نظر آئے گا اور جب سوئی کی اوپر سوئی آتی ہے تو اس کی جو آواز ہے وہ پورے بزار کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ بہت ساری پرانی امارتیں آج بھی موجود ہیں ان آٹھ بزاروں میں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہت فیمس ہیں پوری دنیا میں فیمس ہیں لیکن یہاں پہ جو سب سے زیادہ ابھی بھی فیمس ہے وہ ہے جانگیر ملک پلاو کچھاری بزار میں آج بھی جو قدیم سینٹرل بینک تھا جو انیس سو اکیس میں بنایا گیا تھا آج بھی اس کے بلڈنگ یہاں پہ موجود ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میں نے اس بلڈنگ کو ویزرٹ کیا اور دیکھا اس کے علاوہ یہاں پہ بے شمار پرانی عمارتیں آج بھی موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ شہر کے بلکل بیچوں بیچ میں گردوارہ بھی موجود ہے جو کہ آج ایک سکول بن چک ہے یہ سکھوں کا کبھی گردوارہ تھا لیکن سکول کے چھوٹیاں ہونے کی وجہ سے میں اندر نہیں جا سکا لیکن میں نے باہر سے اس کو کیپچر ضرور کیا اس کے علاوہ یہاں پہ کچھاری بزار میں چودری بھگوان داس کی آج بھی بلڈنگ جو ہے وہ بلکل اپنی صحیح حالت میں موجود ہے لیکن خستہ بھی ہو چکی ہے لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں اب میں کسی دروازے سے باہر کی طرف جا رہا ہوں جو کبھی ملکہ ویکٹوریا کی تقریبات کے لیے بنایا گیا تھا میرے بلکل سامنے گھنٹی ہے اس کے ساتھ ہی میرے آپ سے اجازت چاہوں بس موسیقی